کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و آفیس سے ہوں گے آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھانے جا رہا ہوں کہ نیو پرادکٹ جو ایمازون کیٹالاغ میں نہیں ہے اس کو کیسے لسٹ کرتے ہیں پھر اس کا آگے ایف بی ایم ایف بی ای پروسس کیا ہے میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے ویڈیو تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہوگی کمپلیٹ آپ لوگ اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو ایزی لی سمجھ جائے گی کہ ہم ایک ایسی پروڈکٹ جو منفیکچر ہوئی ہے یا ایمازون کے کیٹالاغ میں نہیں ہے اس کو کیسے لسٹ کرتے ہیں اس کے لیے کون سا بارکوڈ آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے اس کمپلیٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا سب سے پہلے آپ لوگ اپنے سیلر سینٹرل پر لاغن ہوں گے لاغن ہونے کے بعد آپ کو یہ یوزر انٹرفیس جو انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے اب ایمازون کا جو سیلر سینٹر کا انٹرفیس ہے یوزر انٹرفیس آ رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے پہلے یہاں پہ سارے انٹرفیس یوں ہوتے تھے اب انہوں نے یہ نیوگیشن سائیڈ پہ کر دیئے ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ پہ تو نیو پرادکٹ لسٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ جائیں گے کیٹالاغ یا آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں ایڈ ایو پرادکٹ انوینٹری میں یا کیٹالاغ میں جا کے ایڈ پرادکٹ پہ کلک کریں گے ایڈ پرادکٹ پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو کے آ جائے گا اب پہلی ویڈیو میں میں نے کور کیا تھا کہ ایک پرادکٹ جو آرڈی ایمازون کیٹالاغ میں ہے آپ اس کو کیسے لسٹ کرتے ہیں سمپلی آپ اس کا ایس این یا یو پی سی یا کچھ بھی کاپی کرتے ہیں یہاں سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب اس ویڈیو میں میں یہ کور کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ایسی پرادکٹ جو ایمازون کے کیٹالاغ میں ہے ہی نہیں اس کو آپ کیسے لسٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایم ایڈ ایڈنگ اپرادکٹ نات سولڈ آن ایمازون جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو کے آ جائے ٹھیک ہے ویڈی سیمپل اب پرادکٹ جو ہے آئیٹم کس ٹائپ کا ہے آپ یہاں سے جا کے اس کی کیٹالاغری سرچ بھی کر سکتے ہیں یا سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹائپ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں depend on آئیٹم ٹائپ آئیٹم کیٹالاغری ٹھیک ہے فور ایکزمپل میرے پاس ایک پرادکٹ ہے جو کہ ریلیٹی ٹو ہے بیوٹی میں سلیکٹ کرتا ہوں اس کو آگے اس کے آپشن آئیں گے کہ کس ٹائپ میں آپ مزید اس کو جو ہے اس کے سب ٹائٹر سب کٹیگری میں آئے گا یہ سب کٹیگری ہے اس کی بات باڈی ہے فرائگنس ہے ہیئر کیئر ہے کیا کس ٹائپ کی پرادکٹ ہے میں فور ایکزمپل ٹولز اینڈ ایکسیسریز میں جا کے ادھر کر رہا ہوں سمپلی ٹھیک ہے نیو پرادکٹ لسٹ کرتے ہوئے جو ایمازون کے کیٹالاگ میں نہیں ہے انویٹری میں نہیں ہے یہاں سے آپ لوگ اس کے فارم کمپلیٹ انفارمیشن ایچ اینڈ ایوری تھینگ جو مین فوکس ہے اب وہ میرا یہ ہے کہ نیو پرادکٹ اس میں کیسے لسٹ کرنی ہے پرادکٹ آئی ڈی کیا ہے اس میں سیلز کیسے ہم لگاتے ہیں اس کے ایمیجز اور اس کے کی ورڈز جب آپ کوئی بھی نیو پرادکٹ لسٹ کرتے ہیں جو ایمازون کے کیٹالاگ میں نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو اس پرادکٹ کا یو پی سی ریکوائیڈ ہوتا ہے اب یو پی سی بارکوڈ کیا ہے تھرٹین دیجٹس پہ کنسسٹ بازوکات فورٹین پہ ہوتا ہے یہ آپ کو اس پرادکٹ کا لازم چاہیے ہوتا ہے یہ جو بارکوڈ ہے بازوکات منفیکچر بھی آپ کو دے دیتا ہے اگر آپ پرادکٹ خود منفیکچر کر رہے ہیں خود اس کو بنا رہے ہیں تو آپ کو یو پی سی بائی کرنا پڑتا ہے تھیک ہے اور اس پرادکٹ کے پیکنگ کی اوپر یا پرادکٹ کی اوریجنل جو کیس ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو یہ منشن کرنا ہوتا ہے لگانا ہوتا ہے یہ پرادکٹ ایڈنٹیٹی ہوتی ہے اس بارکوڈ یو پی سی کے انڈر آپ کی پرادکٹ جو ہے یونیک ایڈنٹیٹی کے انڈر ریجسٹر ہو جاتی ہے پھر جا کے اس کو ایمازون کے اوپر ہم لسٹ کرتے ہیں یہ بارکوڈ آپ لوگوں کو ایزیلی ویب سائٹ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اس کا نیچے میں لکھ دے دیتا ہوں یہاں سے آپ بارکوڈ مانیا یہاں سے آپ لوگ اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ بارکوڈ نیچے دیئے گئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بارکوڈ ہے یہ ڈیفرنٹ بارکوڈ پانچ بارکوڈ ٹین بارکوڈ فیفٹین ڈالر میں یہاں سے آپ کی کتنی پرادکٹ آپ منفیکچر کر رہے ہیں آپ لوگ یہ بائی کر سکتے ہیں ایزیلی یہ اس پرادکٹ کے لیے ہے جو آپ منفیکچر کر رہے ہیں جو مطلب ایمازون کے کیٹالاگ میں نہیں ہے اس کے لیے صرف اور صرف یو پی سی بارکوڈ ریکائیڈ ہوتا ہے چاہے آپ کی مرضی آگے ایف بی ایم کریں یا ایف بی اے کریں جب ایف بی اے کریں گے اس کے لیے آپ کو ایمازون کے بارکوڈ الگ سے چاہیے ہوگے لیبل باکس لیبل اور بارکوڈ ڈیٹس کارڈ ایکس زیرو زیرو آر بی زیرو زیرو ڈیٹ کارڈ بی زو اور بو اس کو بولتے ہیں ایمازون کی ٹرم میں ٹھیک ہے ایمازون اس کو ایس این پروگریشن میں زو اور بو کہتے ہیں جو وینڈر یا سیلر بارکوڈ جو ایمازون پروائیڈ کرتا ہے اس کے لیے ڈیٹیل میں میں الگ سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو نیکسٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بارہ UPC آپ لوگ یہاں پہ انٹر کریں گے سیمپل یہاں پہ UPC سیلیکٹ کر کے آپ یہ بائی کریں گے تو 13 ڈیجٹس آپ کو یہ یہاں پہ انٹر کرنے ہوگی ٹھیک ہے انٹر کرنے کے بعد آپ کو پروڈیکٹ نیم پروڈیکٹ نیم کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک سیمپل کی طور پر دکھا دیتا ہوں کہ کوئی بھی پروڈیکٹ ہے یہاں پہ اس کا کمپلیٹ ٹائٹل کمپلیٹ نیم انٹر کریں گے پروڈیکٹ کا نیم جیسے کہ ایک سیمپل میرے پاس پروڈیکٹ ہے اس کا میں یہ نیم سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو آپ کو یہ کمپلیٹ انفرمیشن اس کا ٹائٹل میں دینی ہوگی برینڈ نیم کیا آپ برینڈ ریجسٹر ہیں تو آپ اپنا برینڈ نیم یہاں پہ لیکھیں گے مینوفیکچر مینوفیکچر کون سی کمپنی ہے فلپس ہے سیمسنگ ہے یا کون سی کمپنی کا ہے بینیفٹس آئی لائنر ہے یا کچھ بھی آپ جو ہے مینشن کر سکتے ہیں ریگارڈن آئیٹم کا جو برینڈ ہے مینوفیکچر جس سے مینوفیکچر ہوا ہے مینوفیکچر پارٹ نمبر یہ آپ جو مینوفیکچر ہے اسے لے سکتے ہیں اس کا نمبر کیا ہے آگے اس کی ایکسپائری ڈیٹ کہ یہ پرادکٹ کب تک ویلیڈ ہے کب ایکسپائر ہوگی ٹھیک ہے پرادکٹ نیم کے حوالے سے آپ جو ہے یہاں سے جیسے کہ یہ پرادکٹ میں نے سلیکٹ کی ہے اسی میں جا کے یہ پرادکٹ نیم ہے پرادکٹ ٹائٹل نیم آپ لوگوں کو اپنی پرادکٹ کے بارے میں یہاں پہ کمپلیٹ انفارمیشن اینٹر کرنی ہے نیو پرادکٹ لسٹنگ جو امازون کے کیٹالوگ میں نہیں ہے اور یاد رکھئے گا یہ جو ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ یہ میڈیٹری باکس ہے ان کو لازم فل کرنا ہوتا ہے آپشنل نہیں ہے ٹھیک ہے اب جاتے ہیں ویرییشنز میں ویرییشنز میں آپ کی پرادکٹ اب کیا اس کے ڈیفرنٹ سائز ہیں کلر ہیں اس کے بارے آپ کو انفارمیشن اینٹر کرنی ہوتی ہے فار ایکزمپل میں سلیکٹ کر رہا ہوں کلر کہ جو میں نے پرادکٹ نیو لسٹ کی ہے اس کے اندر کتنے جو ہے وہ کلر ہیں فار ایکزمپل ایک میں نے کیا سلیکٹ ریڈ سیکنڈ میں نے کیا بلیک بلیک تو یہ دونوں آپ کے پاس فیلڈ آ جائیں گی پرادکٹ آئی ڈی کیا ہے وہ آئی ڈی اور پرادکٹ آئیٹم ٹائپ آپ یہاں پہ ٹائپ انٹر کریں گے اب ڈیفرنٹ ریڈ کے لیے ڈیفرنٹ پرائس ہے بلیک کے لیے ڈیفرنٹ پرائس آپ مینشن کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں کوئنٹیٹی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں آپ کنڈیشن لگا سکتے ہیں نیو ہے اور کلر میپ اس کا یہاں پہ آپ شو کر سکتے ہیں یہ اگر فردر مطلب سب ٹائپ میں آتا ہے آئیٹم کی آگے کتنی ٹائپ ہے مطلب ریڈ میں ہے آپ کے پاس بلیک میں ہے ییلو میں ہے یا جتنے بھی کلر ہیں سائز میں پھر اگر ویریشنز ہیں سائز بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں یہاں پہ جا کے تو یہاں پہ جا کے سائز بھی مینشن کر سکتے ہیں یہاں پہ ایڈٹ تھیم کینسل آپ چیک کر سکتے ہیں سائز بھی یہی سے آپ انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سائز سائز نیم سائز کلر نیم اور یہ چیز آگے ہے آفر آفر میں آپ اس کو اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آفر میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی پرائس ہے کوائنٹیٹی آپ کی کتنی ہے سیلر سکو سیلر سکو آپ اس کا آئیٹم کا ٹائٹل ایک شارٹ سا نیم مطلب اگر آئی لائنر آئی لیشز ہے تو آپ سیمپل وہ بھی یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی پرائس کتنی ہے اور کوائنٹیٹی آپ کے پاس کتنی ہے نیو ہے یہاں پہ آپ کو میں آرڈی بتا چکا ہوں کہ یہ آپ لوگ ایف بی ایم کرنا چاہتے ہیں یا ایف بی اے کرنا چاہتے ہیں فلفلمنٹ بائی ایمازون کرنا چاہتے ہیں یا ایف بی ایم فلفلمنٹ بائی مرچنٹ میں نے آرڈی آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں کور کیا ہے کہ ایف بی ایم میں آپ لوگوں کو خود پرائنٹ جو ہے پیک کرنا ہوتی ہے لیبل پرنٹ کرنے ہوتے ہیں اس میں میں بتا چکا ہوں کہ لیبل کیسے پرنٹ کرتے ہیں اور کیسے اس کی ریسپٹ پرنٹ کرتے ہیں ایف بی اے میں ایمازون ہر چیز کا ریسپونسیبل ہے آپ کا لیبل کیسے پرنٹ کرے گا وہ پیک کیسے کرے گا پیک ریسیو سٹو سب ایچ اینڈ ایوری تنگ ایمازون کریں ایف بی اے میں آپ خود ریسپونسیبل ہو اگر کسٹمر ریٹرن کر دیتا ہے تو آپ کو ریسپونسیبل ہو پیمٹ اس کو بیک کرنی ہوتی ہے آپ کو آئیٹم واپس لینا ہوتا ہے یہ ریٹرن کا ایف بی ایم میں مرچنٹ خود ریسپونسیبل ہوتا ہے ایف بی ایم میں ایسا نہیں ہے ایمازون ریسپونسیبل ہے جب کسٹمر ریٹرن کرتا ہے ریٹرن بعض اوقات کسٹمر کو ڈیلیور نہیں ہوا یا کسٹمر کو نہیں چاہیے اس کو غلط آئیٹم چلا گیا ہے یا یہ سارا پرانسیس اب نیکسٹ بات کرتے ہیں ایمیجز میں آپ پکچر ایمیجز جو ہیں منفیکچر سے یا خود بھی اس کے جنریٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں اگر آپ لوگوں کو دکھاؤں ایک پرادکٹ ہے اس کے جو ہے ایمیجز یہ فرنٹ ایمیج ہے اس کا جو پہلے شو ہوتا ہے پہلے پیج پہ اگر اس کے فردر ڈیٹیل میں جائیں تو اس کے چار پانچ اور بھی ایمیجز ہوں گے جو آپ لوگوں کو یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں تاکہ کسٹمر ایک ایمیج نہیں اس کے ڈیفرنٹ ایمیجز دیکھ کے اس کی کوالٹی پکچر میں شو کر کے گوڈ کوالٹی میں آپ شو کریں پکچر بھی اس کی ایسے ہو کہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرے آپ لوگ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے میکسیمم آپ لوگوں کو لازمی طور پہ پانچ چھے پکچر اپلوڈ کرنے ہی چاہیے ٹھیک ہے اچھا ایمیجز کوالٹی کے حوالے سے ایک اور بات کرتا چلوں کہ جو پکچر ہے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کا ہر حال میں فائٹ ہونا چاہیے آپ جتنے بھی ایمیزون کیٹالاگ میں جتنے بھی پرادکٹ دیکھیں گے کسی بھی پرادکٹ کا بیک گراؤنڈ کلر اور نہیں ہے سوائے وائٹ کے آپ کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ لازمی طور پہ وائٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ادروائز میں بھی ایمیزون ویل ناٹ ایکسیپٹ اوکے نیکسٹ بات کرتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ اس پرادکٹ کی ڈسکرپشن لکھیں گے اس پرادکٹ کے بارے ڈیٹیل لکھیں گے کہ یہ پرادکٹ کیسی ہے مطلب اس کی جتنے بھی فیچرز ہیں آپ اس پرادکٹ کے یہاں پہ ڈسکرپشن میں جا کے جسٹ وائٹ لنک اوپن ہو جائے ڈیلے کر رہا ہے یہاں پہ پرادکٹ ڈسکرپشن یہاں پہ آپ لوگ اس کی اپلوڈ کریں گے ایک میٹ انٹرفیس اوپن ہو کے آ جائے میں آپ لوگو کو کلیر اس میں دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو نیو پرادکٹ لسٹ کرتے ہوئے آپ نے کمپلیٹ اس میں انفارمیشن ڈسکرپشن مینشن کرنا ہوتی ہے اب اگر آپ کے پاس پرادکٹ ہے آپ اس کی سیل لگانا چاہتے ہیں آفر دینا چاہتے ہیں کسٹمر کو تو یہاں پہ آفر میں جا کے آپ ایڈوانس ویو کریں گے ایڈوانس ویو میں آپ لوگ مینشن کریں گے کہ اس کی میں جو ہے وہ سیل کرنا چاہتا ہوں آفر مطلب اگر اس کی پرائس آپ نے اوریجنل پرائس ففٹی لگائی اور اس کو سیل پہ سیل کرنا چاہتے ہیں آفر میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزی یہاں سے ایڈوانس ویو کر کے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا امازون ویٹ نیو پرادکٹ لسٹ کرتے وقت بس یہ خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کی ورڈ انٹر کر رہے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے جب کسٹمر ایمازون کے سرچ بار میں سرچ کرتا ہے تو ہمیشہ آپ کے کی ورڈ ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پرادکٹ جو ہے وہ فرنٹ پیج پہ آتی ہے فرسٹ پیج پہ شو ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں نیو لسٹنگ میں یہ اگر آپ اس پرادکٹ کو سیل پہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ جا کے آفر میں جا کے آپ ایڈوانس ویو کریں گے ایڈوانس ویو میں جا کے آپ اس کو یور پرائس پھر ریکمینڈی ڈیٹیل پرائس انکلوزی ویٹ سیل پرائس آپ کس پرائس پہ سیل کرنا چاہتے ہیں سیل سٹارٹ ڈیٹ کونسی ہے اور انڈ ڈیٹ کونسی ہے اور آپ کے پاس کوائنٹیٹی کتنی ہے ٹھیک ہے کوائنٹیٹی یہ اپشن آپ کے پاس آگا تھا ٹھیک ہے سوری and offering can be gift message handling time اس کا mention کر سکتے ہیں quantity mention کر سکتے ہیں complete یہاں پہ آپ لوگ new listing کرتے ہوئے آپ لوگ یہ mention کر سکتے ہیں new product list کرتے ہوئے بس اس کی تنی information ہے simply آپ کو میں نے بتا دیا ہے FBM کر رہے ہیں تو اس کے لیے simply آپ کو یہ UPC barcode یہاں سے buy کر سکتے ہیں easily ایک آپ ایک UPC کے انڈر ایک ہی product آپ register کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ product register کرنی ہے تو آپ کو زیادہ barcode required ہوگے آپ for example 50 product manufactured ہوئے ہیں آپ کے پاس تو آپ اس کے 50 barcodes buy کر کے product کے اوپر mention کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس complete ویڈیو کے related اگر آپ لوگوں کا new listing کے حوالے سے جو Amazon کے catalog میں نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی question ہے کوئی doubt ہے اگر کوئی اس میں کمی بیشی رہ گیا question کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں چینل کو subscribe کریں bell icon کو click کریں next ویڈیو میں انشاءاللہ cover کروں گا کہ Amazon fulfillment center کیا ہے اور وہاں پہ کیا process ہوتا ہے complete اس کے بارے guide کروں گا اور thank you so much comments میں اپنی ضرور آئے دیں question کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا جو ھوڈیو میں اید پیارا média